بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آج دیکھیں گے کہ اللہ تعالی نے کتنی لیئرز رکھی ہیں حفاظت کی اسی میں علم رکھا ہے اسی میں راحت اسی میں حسن اسی میں حفاظت اللہ تعالی کی ہر چیز ملٹی ڈیمنجنل ہے وہ خالق ہے جس کی لئیسہ کمیسلی شہین کوئی ہماری انجنیرنگ اس کے ساتھ میچ نہیں کر سکتی مخلوق کی اور اس میں اس کا پھر محبت کمال اور وہ بھی نظر آتا ہے کہ کس طرح اس نے کیا ہوا ہے اب جو سکن ہم تو سکن کہہ کے چلے جاتے ہیں لیکن جو اس کی لئیرز ہیں وہ کئی لئیرز میں سپیسیفک کام ہو رہے ہوتے ہیں ڈرمیس کو ہم لئیر کہتے ہیں پھر اسے اوپر والی لئیر سپیشل کام کر رہی ہوتی ہے نیچے والی لئیر میں سپیشل کام ہے پھر اس سے نیچے پھر وہ مسل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جس کو ہم ڈرمیس ہے پی ڈرمیس وہ کہتے ہیں اور اس کے اب کام ہم نے اس کے نام بھی رکھے ہوئے ہیں یہ آپ پاز کر کے اور وہ سلائیڈ سے پڑھ سکتے ہیں کہ کتنے مختلف قسم کے زبردست کام ہیں جو ٹاپ کی لئیر ہے وہ ڈیڈ سیلز ہیں اور وہ لگتار ریپلینش ہو رہے ہیں اور وہ بیریئر کا کام کرتے ہیں اس کے نیچے جو لینگر ہینڈ سیلز ہیں وہ ہمیں انٹرودر کے خلاف کام کرتے ہیں اس سے نیچے پھر پیگمنٹس ہیں جو الٹر وائلٹ ریز سے ہمیں بچاتے ہیں اس سے پھر ساتھ ہی مرکل سیلز ہیں جو ہمیں سنسری ریسیپٹرز ہیں پھر کریٹنو سائٹس ہیں جو ہیر اور نیل کی جہاں پر بلڈ سپلائی ان کو کٹ آف ہو جاتی ہے اور وہ ہمیں اوپر کیرٹین اور وہ نیل فرام کرتے ہیں اور یہ ان کے ڈیٹیل فانکشنز لکھے ہوئے ہیں اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پر رہنے والے لوگوں کو اپنے جیوگرفی اور سن لائٹ اور ریز کی انٹینسٹی اور اینگل کے حساب سے ان کو پروٹیکشن پروائیڈ کی ہے سبحان اللہ اس سے نیچے والے لیئر پھر بلڈ اور لیمف ویسلز ہیں ان میں نر وینڈنگز ہیں تاکہ ہمیں پین کا اندازہ ہو ہیر فالیکلز ہیں سویٹ گلینڈز ہیں تاکہ ہم پینٹ نہ کریں کتے کی طرح اور ہمارے اس میں سے ٹاکسن بھی نکلتے ہیں ہماری باڈی کو ٹیمپریچر بھی کمپیوٹ ریگولیٹ ہو رہا ہے پھر دیکھیں ہر چیز جو ریگولیٹ ہو رہی ہے وہ کمپیوٹ ہو رہی ہے اڈجسٹ ہو رہی ہے سبحان اللہ اور پھر اس کے نیچے آئل گلینڈز ہیں تاکہ اس کو نرم رکھے جائیں اس کے نیچے کالیجن ہیں جو اس کو پروائیڈ کرتے ہیں فلیکسبل سٹرنگت پھر نیچے الاسٹنز ہیں اس کے ساتھ جو پروائیڈ کرتے ہیں اس کو ایبیلیٹی ٹو کم بیک اگر ہم اس کو کھینچتے ہیں تو یہ واپس آ جاتی ہے کیا کیا انتظامات کی ہوئے ہیں اس سے نیچے پھر فیٹس ہیں جو باڈی میں ہر جگہ پہ جہاں پہ ہم نے بیٹھنا ہے وہاں پہ زیادہ فیٹس رکھے ہیں جہاں پہ ہماری پلکیں ہیں اس میں کم ترین فیٹس رکھے ہیں خواتین میں زیادہ فیٹس رکھے ہیں کیونکہ فیٹس ایز ای باڈی ریزرو بھی ہیں ہماری فوڈ کے اگر ہمیں نہیں ملتی تو فیٹس انرجی وہ فراہم کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے خواتین نے چکے بچے کو کیری کرنا ہوتا ہے تو ان میں ایکسٹر فیٹس رکھے ہیں اس کے ہم کے لیے اور آپ کو شاید معلوم ہو کہ ماں کا جو دودھ ہے اس کا بہت سارا زیادہ پارٹ جو ہے وہ ان کی تھائی کے فیٹس کے اندر بہت سپیشل قسم کے فیٹس اور ٹیشیوز ہیں وہاں سے انیشیئیٹور بن رہا ہوتا ہے مطلب ہے ہم اللہ کا کیسے شکر ادا کر سکتے فنگرز دیکھیں سنسیٹیوٹی مجھے یاد ہے رات کو میں نے رات کو دو بجے میرا ہاتھ لگا ایک چھوٹی سی جگہ پہ چند میلومیٹر کو ٹچ کیا فنگرز اور میں نے پہچان لیا کہ یہ تو کسی خجور کی گھٹلی ہے اور میں نے رات کو کئی خجور کھائی تھی اور گھٹلی وہیں تھی مطلب سنسیٹیوٹی دیکھیں اور وہ ٹیکسچر کو پہچاننے کی ایبیلیٹی دیکھیں پھر دیکھیں کیسے اس نے ہمارے ہونٹ بنائے اس میں سویٹ گلینڈ نہیں رکھا ان میں آئلی گلینڈ نہیں رکھے ٹھیک اب سوچیں اگر آئلی گلینڈ ہوتے اور آپ نے بچے کو کس کرتے تو وہ نیکس ٹائم آپ کے پاس آتا کہ یہ کیمرے اوپر مو پر آپ نے آئلی کر دی ہے ٹھیک کیپیلریز رکھی ہیں جس میں بلڈ ویسلز ہیں اور اس کی وجہ سے ان میں کوئی خوبصورتی اور پنکشنس نظر آتی ہے اور باہر اتنے بیریئرز رکھے ہیں سویٹ اور سیبم جو ہیں وہ بیریئر ہیں انٹی بیکٹیریل ہیں انٹی فنگل اوپر سبسٹانسز ہیں ہمارے اوپر ایک ڈیفینسن ایک پروٹین ہے جو ایکچولی بیکٹیریہ میں ہول پنچ کر دیتا ہے اور کیروٹن جو ہیں یہ بھی بیریئر کے کام کرتے ہیں مایکروب کا مطلب ہے اتنے زبردست فنگشنز ہیں اور ان کی تھکنس ہر جگہ پہ کنٹرولڈ ہے باہر اگر یہ تصویر دیکھیں تو یہ لگاتار جو ہماری اوپر سکن ہے وہ پیل آف ہو رہی ہے اور نیچے سے نئے نئے ٹیشوز آ رہی ہیں ملینز ان ایوری سیکنڈ انڈ اٹس شیڈنگ آؤٹرموس لیئر باہر ہوم بیکٹیریہ ہیں تاکہ باہر والے انویڈر بیکٹیریہ کو وہ مار سکیں پھر سویٹ جو ہیں وہ ٹیکسک میٹیریل کو بھی کرتے ہیں خارج اور ہماری باڈی کا تھرمل ریگولیشنز بھی کرتے ہیں پھر ہمارا پیگمنٹ دیکھیں میلینن اگر نہ ہو تو وہ بعض بندوں میں وہ ہوتا ہے نا البینزم وہ بالکل وائٹ ہو جاتے ہیں اور ان کو بہت سخت ضرورت پڑتی ہے پھر سورج کی شعہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی اور یہ اللہ تعالی نے نیچرل رکھا ہوا ہے کہ جہاں پہ گرمی ہے وہاں پہ یہ اور یہ اب سوچیں کہ الٹرا وائلٹ کی جو سی ٹائپ کی ریز ہیں ہم نے اے بی سی ان میں رکھا ہوئے ہیں وہ سی ٹائپ کی تو ائر میں ہی اٹمسفیر میں ہی اللہ تعالی نے بلوک کر دی ہیں اے اور بی کو بلوک کرنے کا یہ نیچرل انتظام رکھا ہے اور جہاں چونکہ اب انسان اب موو کر لیتا ہے مختلف جگہ پہ ادھر ادھر زمین کے حصوں پہ تو پھر یہ کریمز اور وہ چیزیں اور آپ ہیٹ پہنے اور آپ گلاسز پہنے اور فلاں پہنے اور پھر ہماری ہیر اس پہ کٹ لگ جائے تو یہ خود بخود اپنے آپ کو کیسے بلوڈ کلوٹ کرتا ہے اور کس طرح سے ہماری بلوڈ جو ہے وہ پلیٹیلٹس کے پروڈیوس کردہ چیزوں کے ساتھ فائبر بنا کے فوراں اس کو بلوک کرتے ہیں فرنہ تو ہمارا بلوڈ بیٹا ہی رہے جس پریشر سے وہ آ رہا ہوتا ہے اب سوچیں نا یہ انتظامات کیسے کی ہوئے ہیں اور پھر سکن کا میں الاسٹنس ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے چینج ہوتے رہتے ہیں الٹرا والنٹ سے برن کا انتظامات جیسے ہم نے کیا ہوا ہے اور اللہ تعالی نے ہمیں جس طرح چیزیں بتائی ہوئی ہیں مقصد یہ ہے کہ ان کو ہم استعمال کریں ٹیکنالوجی بھی سیکھیں اور ان میں زندگی کے کئی چیزوں میں پھر وہ استعمال کر سکتے کئی چیزیں ہیں جو ہمیں ابھی تک بھی ایچنگ کا نہیں پتا کہ ایکزیکٹ اس کا پروسس کیا ہوتا ہے اور کئی چیزیں مثلا یہ ہیومن مول ہے تو مول سائنٹسٹ کا ابھی تک یہ کہنا ہے کہ یہ اصل میں تو یہ میگلیگنگل ٹیشو تھا کینسرس ٹیشو تھا جو شروع ہوا اور یک دم ختم ہو گیا اس کو یک دم کس نے سٹاپ کیا ہے ہمیں کوئی پتا نہیں ہے اور اگر یہ پتا چل جائے تو ہمارا خیال ہے کہ ہم اسی پروسس کو شاید استعمال کر سکے کسی دوران میں کینسر کے سیل کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہمارے ایون بال تک دیکھیں بالوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے ویری ویری ٹائنی مسئل لگائے ہوئے ہیں تاکہ ان میں بھی ایک سینسٹیوٹی ہو اور بالوں کی بھی کئی قسمیں ہیں لینوگو ویلس جو سب سے چھوٹے بال ہوتے ہیں ایون یومن میں باڈی میں ووم میں جو فیٹس ہوتا ہے وہ بھی سارا کورڈ ہوتا ہے وہ اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں عورتوں کے بال بالکل ڈیفرنٹ ہیں نون پگمنٹڈ سکسٹی فائی پرسنٹ عورتوں کے جو بال ہیں وہ ویلس ٹائپ ہیں جو نون پگمنٹڈ ہیں اور باڈی کے اوپر ہیں اور من کے نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہیں وہ فائنل والے ٹرمینل ہیں جس میں وہ کلر ہے اب یہ سوچیں یہ ڈیفرنس رکھا ہے اور اس ڈیفرنس میں کئی چیزیں رکھی ہیں ہم تو سائنٹیفکلی ہمیں صرف پتا ہے کہ یہ ڈیفرنس جو ہے وہ انڈروجن ہارمون کی وجہ سے یہ ڈیفرنشییشن ہے لیکن ان کے آپ پھر امپلیکیشنز دیکھیں ان میں اس کی وجہ سے وہ حسن اس کی وجہ سے وہ اٹریکشن اس کی وجہ سے وہ باڈی فنکشن کا ڈیفرنس پھر ان کی گروت پھر یہ آستا آستا گری آؤٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ انزائم جو ٹرینوسین ہوتا ہے وہ آستا آستا ڈیپلیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ بڑی ایک ترتیب کے ساتھ ہوتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں پھر اس کی جگتہ دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کئی ہارٹ ڈیزیززز کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ اس میں خون کے رنگ اور وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں ایون ان کا جو ٹیکسچر ہے اور ان کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے وہ نشانات لگتے ہیں ایسٹر ورٹیکل گرووز ان سے بھی پتا چلتا ہے کہ ہیلتھ کا نیچے دیکھیں یہ جو لنولا ہے یہ وائٹ اس لیے ہے کہ اس میں ہر وقت نئے سیل پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں ہر چیز بہت مٹیکلسلی اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا یہ ہمارا ٹچ ٹیکسچر ہمارے ویٹ کی سنسیٹیوٹی چیزوں کی اٹھانے سے ہم چیزوں کو منپولیٹ کر لیتے ہیں ہم لکھتے ہیں یہ اگر ناخن نہ ہوتے تو ہم یہ کام آسانی سے نہیں کر سکتے تھے ہماری یہ ایبیلیٹی ٹو منپولیٹ سمال اوبجیکٹ تھانکس تو نیلز اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹرانسلیوشنٹ رکھا ہے سوچیں دیکھیں آپ کسی جانور کے کلاؤ کو کہ کس طرح وہ کالا اور اس کلر کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نیلز کو ٹرانسپرینٹ رکھا ہے اور اس کی وجہ سے وہ خوبصورت بھی نظر آتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ ایک چھوٹی سی ہماری وینڈو ہے to detect the diseases even ڈاکٹر thyroid diseases جو میٹیبلزم کنٹرول کر رہا ہوتا ہے thyroid glands اور ہارٹ کی ڈیزیزز نیل سے نیل ان کو ایک قسم کا وہ انڈیکیٹر diagnostic tool کی طور پر یوز ہوتا ہے اب سوچیں نا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں شروع کی تھی جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے اور پھر وہ بڑی ہوتی گئی اور اس طرح سے ہمیں ان چیزوں کا حساس ہونا چاہیے اور پھر ہمیں یہ ان سے پھر ہی ہمیں یہ science بھی پتا چلتی ہے میں اس کو نہیں پڑھ رہا کہ کس طرح UVs effect کرتی ہیں آپ یہ download کر کے پڑھ سکتے ہیں بٹ اصل میں جو ہم بچے کو پڑھاتے ہیں یہ چیزیں وہ خالق سے بھی connect نہیں کرتی بچے کو اپنی health سے بھی connect نہیں کرتی تو ہم purpose achieve ہی نہیں کر پاتے سوائے امتحان میں نمبر لینے کے which is ridiculous یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے growth کے لیے vitamin A کھایا کرو میں نے ان چیزوں میں رکھا ہے تو کہا ہے نا کہ ساری چیزیں کھلو وشربو ولا تصرفو ساری حلال اور طیب چیزیں کھایا کرو اور ان کے specific this is very very good slide you can have a look at it download اور بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتیں گن نہیں سکتے یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دی ہے لیکن count اور ان کو appreciate اور کرنا چاہیے تاکہ پتا ہو وَإِن تَعُدُّو نِمَتَ اللَّهِ لَا تَعْسُوْهَا اور تم اللہ کی نعمتیں کو گنو گے بلکل نہیں گن سکو گے اور اللہ تعالیٰ نے دیکھا کن دو چیزوں کو ان کے ساتھ associate کی ہے کہ انسان پھر بھی شکر نہیں کرتا ان الانسان اللہ ظلومن کفار اور پھر کہا ہے کہ نہیں تم شکر کرو گے میری طرف آو گے ان اللہ غفور ورحیم میں پھر بھی بخش دیتا ہوں تم come back تو یہ بات ہے اب سوچیں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم میں نیچرل اللہ تعالیٰ نے فنکشن کی وجہ سے ہمارے باڈی سوشل اور سارے جو اس کے لائف کے فنکشن ہیں اس میں مرد اورد کا ڈیفرنس رکھا ہے وہ رائٹ فرم دی مولیکلر تیل ایوریتھن رکھا ہے لکھر دی اماؤنٹ فیٹس ان دی باڈی ریزن یو یو ایوری پروڈیس اپنے جو ریزلینس رکھنی ہے اس برداشت کرنے کی اور اس سارے چیزوں کے ایون ہمارے ناخن سیم نہیں ہیں تو یہ بات ہے تو یہ بڑی اچھی ڈیپکشن ہے کہ it's not about being equal and equity it's about being it's about justice کہ مرد اور عورت کو مختلف چونکہ رول ملے ہوئے ہیں اور اس کے لیے مختلف چیزیں ہیں تو یہ بات ہے لیکن اصل بات یہی ہے کہ ہمیں ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہونا چاہیے اور یہ علم راحت حسن اور حفاظت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پروائیڈ کی اور کئی اور چیزیں جو آستا آستا exfoliate انسان پر ہوتی جائیں گی ان پر شکر ادا کرنا چاہیے اور شکر صرف الحمدللہ مو سے کہنے کا نام نہیں ہے that's the minimal اللہ کی نعمتوں کا درست استعمال ونشد واللہ الہ الا انتو ونستغفر ونستغفر